السلام علیکم پیارے بچوں آج کا ہمارا موضوع عید الفطر ہے ہم عید الفطر کے باہرے میں پڑھیں گے پیارے بچوں آج عید کا تہوار ہے رمضان کے مہینے بھر کے روزوں کے بعد آتا ہے جیسے میں نے رمضان یہاں پر لکھا ہے اسلامی سال کا مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اسے رمضان کہتے ہیں رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن عید منائی جاتی ہے اس عید کو میٹھی عید اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو اگلے دن عید منائی جاتی ہے اور اس عید کو کیا کہتے ہیں میٹھی عید بھی اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے صبح ہوتے ہی سبھی چھوٹے بڑے نہا دھوکار نئے اور صاف ستھے کپڑے پہنتے ہیں ہر شخص خوش نظر آتا ہے اور عید کا جانے کی تیاری کرتا ہے صبح ہوتے ہی سب لوگ ناتے دھوتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا اور ہر شخص جو ہے وہ خوش نظر آتا ہے لوگ عید کا جانے کے لیے عید کا جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے وہ جگہ ہے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے عید کا اسے کہتے ہیں ہر شخص مطلب کہا جاتے ہیں عید کا جاتے ہیں مگر عید کا جانے سے پہلے گریبوں اور مختاجوں میں صدقہ فطر بانتے ہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے رمضان کا صدقہ روزوں کی حیرہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ مختاجوں اور گریبوں میں اپنا مطلب صدقہ فطر بانتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی خوشی خوشی عید میں شریک ہو سکے عید منا سکے وہ دیکھو عادل نے سفید رنگ کا کرتہ اور پجاما پین رکھا ہے اس کے سر پر سفید ٹوپی ہے وہ آج بہت خوش نظر آ رہا ہے یہ مطلب عادل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اس رنگ کا کرتہ پینے سر پر ٹوپی ہے اور وہ بھی بہت خوش نظر آ رہا ہے اپنے بھائی آمیر اور ابو جی کے ساتھ عید کا جانی کی تیاری میں لگا ہوا ہے عادل کی بہین آبدہ بھی خوبصورت کپڑے پین کر خوشی خوشی اپنے ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور سب بچے ہر بچہ ہمارے بچے سب کے بچے عید کے دن ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جاتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا ہمارا یہ جو تہوار ہے یہ بہت خوشی کا ہوتا ہے سب بچے زیادہ مطلب خوش ہوتے ہیں اپنے تہوار پر لوگ ٹولیوں میں عیدگاہ جا رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں سب لوگوں میں جماعتوں میں کیا جا رہے ہیں اس میں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں نماز کے لیے ان کے ساتھ بچے بھی ہیں وہ عیدگاہ پہنچ گئے انہوں نے نماز پڑھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارک بار دے رہے ہیں جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں سب تو ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور سب چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بار دیتے ہیں دکنداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا ہے بچے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہے ہیں بڑے چھوٹوں کو عیدی دے رہے ہیں اب یہاں پر یہ لفظ آگے عیدی عیدی بچوں آپ کو پتہ ہوگا اس کا مطلب عیدی وہ رکم ہے وہ رکم ہے جو عید کے دن عید کے دن چھوٹوں بچوں بچوں کو دی جاتی ہے اسے عیدی کہتے ہیں سمجھا گیا ہوگا آپ کو ہندولے بھی لگے ہوئے ہیں بچے جھولا جھول رہے ہیں سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں عید ہمیں بھائی چارہ دوستی اور عمن کا درست دیتی ہے چھوٹے بچے جھولوں پہ جھول رہے ہیں بازاروں میں بچے کھلونے کھرید رہے ہیں مٹھائیاں کھرید رہے ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کا اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں یہ جو تیوار ہے یہ آپس میں بھائی چارہ دوستی اور عمن کا یہ ہمارا یہ جو تہوار ہے یہ ہمیں درست دیتا ہے کس کا اپس میں بھائی چارہ کا رمضان کا مہینہ ہمارے لئے ببرکت مہینہ ہے بکشت کا مہینہ ہے تو بچوں اپنے اس مہینے میں عبادت کرنا باقی و سلام